بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکیوں آج 26 جولائی 2022 کے دن ہے اور صبح کے ساڑھے آٹھ بجے ہیں ناظرین تمام دریاؤں کے تمام ہیڈ وکس اور براجوں پر جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے آپ کو اگاہ کرتا ہوں رات کو بھی میں نے ریپورٹ کیا تھا اور بتایا تھا کہ دریائے چناب میں نچلے سے درمین درجہ کے سلاب ہے اور ہیڈ مرالا پر خانکے اور قادر آباد پر پوزیشن میں نے بتایا تھا اور صبح اٹھ کر میں نے چار بجے بھی آپ کو ریپورٹ کیا تھا کہ جو ہے ہیڈ مرالا پر کیا صورتحال ہے اور اس کے بعد خانکے پر اور پھر قادر آباد پر اور اسی طرح میں نے رات کو اور صبح بھی آپ کو بتایا تھا کہ دریائے سندھ میں کیا صورتحال ہے کیونکہ دریائے سندھ کے حوالے سے بھی جو پی ڈی ایم میں خیبر پختنونخواہ ان کی طرف سے الٹ جاری ہوا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ سپلز وے تربیلہ ڈیم کے اگلے چوبیس گھنٹوں میں کھولے جائیں گے تو اس حوالے سے بھی میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا اب میں تازہ تینی صورتحال سے آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں لیکن یہاں پر ایک بات بتانا ضروری ہے کہ ایک عرشد بھائی ہیں ہمارے خانکی سے انہوں نے مجھے کال کر کے ابھی کہا کہ آپ کہاں پر ریپورٹ دیتے ہیں کہ ابھی آپ نے صبح چار بجے کہا تھا کہ تریپنہ زار کیسے کے قادر آباد پر اور اب جب کہ ایک لاکھ بیس ہزار ہونے کے قریب ہے تو میں سارے دوست اب آپ کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ جو گیج ریپورٹ لی جاتی ہے اس کے لیے ایک سپیسیفک ٹائم ہوتا ہے ایک مقصود ٹائم ہوتا ہے اس کی گیج ریپورٹ تمام ہیڈ وارکس کی جو ہے ان کو اس فلڈ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے جہاں پہ ڈیٹا ہمیں ملتا ہوتا ہے وہاں پر ڈیٹا دے دیا جاتا ہے یہ نہیں کہ ہر وقت وہاں پہ اپ ڈیٹ کیا جائے مطلب ہر وقت یا ہر گھنٹے بعد اپ ڈیٹ کیا جائے ہاں کوئی ایکسپشنلی غیر معمولی فلڈو تو پھر ہر گھنٹے کے بعد اس کو اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے نہیں تو تین گھنٹے یا پھر چھے گھنٹے کے بعد اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے تو اسی حوالے سے جب بارہ ایک ایک بجے کے قریب اپ ڈیٹ ہوا دیا چناب میں تو پھر میں میری جب آنکھ کھلی چار بجے جب میں نے ڈیٹا چیک کیا تو وہاں پہ سلاب کا منظر تھا اور بتایا گیا تھا کہ اتنا اتنا سلاب ہے تو میں نے آپ کو وہی بتا دیا پھر اس کے بعد چار بجے سے اب انہوں نے مجھے کال کی کہ یہ صورتحال ہے میں نے دوبارہ ڈیٹا لیا یہ جو میرے ہاتھ میں ہے تو پھر میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں آہ خانکی اور قادر آباد کے دمیان کم فاصلہ ہے تو اس دوران آٹھ گھنٹے بیٹ چکے ہیں ریپورٹ کرتے ہوئے چار گھنٹے تو مجھے ہو گئے اور چار تین گھنٹے پہلے کی ریپورٹ تھی تو مطلب آٹھ گھنٹے میں وہی جو ترپنہ زار میں نے بتایا اب وہ بڑھ کر مطلب ایک ہلاک سترہ زار ہو گیا تو یہ صورتحال ہے اب جب جتنے دوست اب آپ سنتے ہیں مختلف یوٹیوبرز کی ویڈیو سنتے تو اس میں تھوڑا بہت اگر فرق ہوتا تو وہ اسی وجہ سے فرق ہوتا ہے کہ کسی نے تھوڑا پہلے اپ ڈیٹ کیا تو اس کے بعد ڈیٹا نیا آ گیا اور نیا نے نیا ڈیٹے سے اپ ڈیٹ کر دیا تو یہ صورتحال ہے اب جو میں تازہ تھی صورتحال سے آپ کو اگاہ کرتا ہوں اس بات کے آپ کو سمجھ یقیناً آ گئی ہوگی لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم یہ یوٹیوبر یا جتنے بھی لوگ ہیں وہ کوئی ہر بندہ ہر ہیڈ پہ نہیں بیٹھا ہوتا کہ وہاں پر جائے اور وہاں پر ڈیٹا لے اور نہ ہمیں گیج ریپورٹ وہاں پر کوئی ڈیٹا دیتا ہے نہ وہاں پر کرنے دیتا ہے یا نہ ہمیں اس پراسز کا پتہ چلتا ہے جو ڈیٹا وہ فیڈ کرتے ہیں اسی ڈیٹا کو ہم لیتے ہیں اور پھر آپ سے شیئر کر دیتے ہیں ایکزیک ڈیٹا ہوتا ہے کوئی اس میں غلط بیانی نہیں ہوتی یہ تمہیدنر بات بہت ضروری تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے باقی موسم کے حوالے سے آج کال موسم جو ہے وہ نارمل رہے گا مطلب تھوڑے بہت بادل رہیں گے اور تیس کو پھر ایک طاقتور سپیل پھر سے پہنی ٹریٹ کرے گا سرنداز ہوگا اور وہ کتنی بارشیں برسائے گا یہ کچھ کہنا قبل از وقت اور پندرہ آگاز تاکہ یہ سلسلہ رہے گا اور دریاء چناب اور دریاء سندھ میں جو پانی ہے اس حوالے سے میں آپ ڈیٹ کر دیتا ہوں سطلو جہلم اور راوی کے حوالے سے بھی میں آپ ڈیٹ کرتا ہوں تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت فاضل شاہ پروٹیکشن بند کے ساتھ سپر بند ہے وہاں پر موجود ہوں اور یہ دریاء چناب کا ایک حصہ پانی کا اور دو حصہ کسی اور جگہ پہ مطلب اگلی جگہ پہ باہر آکھا ہے چکا ہوں ہر ویڈیو میں کہ وہ اور جگہ پہ بہہ رہے ہیں اور یہاں پہ جو منظر ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور یہ کیمرہ مین میرا آپ کو دکھایا گا تو میں آپ ڈیٹا آپ کو بتا دیتا ہوں تو ناظرین سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو دریاء سندھ کا ہے سکردو کے مقام پر اس وقت جو ہے پانی کا جو اخراج ہے وہ ایک لاکھ چوالی سزار تین سو کیوسک ہے اور پی بریج پر جو ہے وہ دو لاکھ بتیس سزار دو سو کیوسک ہے بشام پر دو لاکھ انچاس سزار تین سو کیوسک ہے تربیلہ پر تربیلہ پر ایک لاکھ پینسٹھ زار چار سو کیوسک کا اخراج ہو رہا ہے کابل پر دریائے کابل میں نشہرہ کے مقام پر جو اخراج ہے وہ بہتر ہزار چار سو کیوسک ہے ناظرین یہ میکسیمم چورانوے ہزار چھ سو تک گیا اور یہ بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے اور کالا باگ پر پانی کا اضافہ ہو رہا ہے وہاں پر ایک لاکھ چوراس سزار چھ سو تین کیوسک ہے یہی جو نشہرہ والا یہ تربیلہ والا پانی ہے اور دریائے کابل والا اب وہ قالب آگ پہ پہ پہنچ رہا ہے ایک لاکھ چوراسی ہزار چھے سو تین کیوز سے گو گیا چشمہ پر دو لاکھ پچاس ہزار تین سو تریاسی کیوز سے گئے تونسہ پر دو لاکھ تریپن ہزار چھے سو بتیس کیوز سے گئے تونسہ پر جو پانی کی سطح بلاند ہو رہی ہے گڈو پر بھی خاصہ اضافہ ہو چکا ہے دو لاکھ اٹھ سیٹھ ہزار آٹھ سو اٹھاسی کیوز سے گئے اور سکھر پر ایک لاکھ انترہ ہزار چار سو آٹھ کیوز سے گئے اور کوٹری پر پچانوے ہزار پچیس کیوز سے گئے تو ناظرین راوی کی بات کریں تو یہ سٹر کے مقام پر گیارہ ہزار چار سو چوون کیوز سے گئے شادرہ پر نو ہزار نو سو نوے کیوز سے گئے بلوں کی پر جو ہے وہ پچیس ہزار ایک سو پچانوے کیوز سے گئے تو ناظرین بلوں کی پر پھر سے اضافہ ہو گیا پہلے بائیس ہزار اکیس ہزار تک رہا اب جبکہ پھر سے پچیس ہزار ایک سو پچانوے کیوز سے گو گیا سدنائی براج پر کافی دوست مجھ سے باہر باہر پوچھ رہے ہیں تو سدنائی براج پر وہی صورتحال ہے جو صبح میں نے چار بجے ریپورٹ کیا تھا اکیس ہزار دو سو نواسی کیوز سے کا مطلب چار سو کیوز سے کا کمی ہوئی ہے چونکہ نہریں وغیرہ وہاں پہ بند ہیں تو یہ صورتحال ہے اور ستلوج بھی بلکل نارمل ہے اور گنڈا سنگھ پہ تو نہ ہونے کے برابر ہے اور سلیمان کی پر خاصہ کمی ہوئی ہے اب پانی کی گیارہزار نو سو ستر کیوز سے گو گیا اور اسلام پر گیارہزار آٹھ سو چھالیس کیوز سے جیل ہم بلکل نارمل بیہ رہا ہے منگلہ پر بتیس پہنتیس ہزار کے قریب آمد ہے اور دس گیارہزار کے قریب اخراج ہے رسول پہ بھی آر دس ہزار آمد ہے اور اخراج نہیں ہو رہا اور آخر میں دریائے جیل اپنا چناب کی بات کر لیتے ہیں تو ناظرین دریائے چناب پر اس وقت جو مرالہ پر پانی کا اخراج ہے وہ پچانوی ہزار دو سو اٹھ سٹ کیوز سے گئے ناظرین میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آمد ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب ہوگی اور اخراج جو ہے ہم لوگ اخراج بتاتے ہیں چکے ہوئے اگلے ہیڈز پر آنا ہوتا تو اس حوالے سے ہم صرف اخراج ہی آپ کو بتاتے ہیں اور بسکات آپ کو وہ بھی بتا دیتے ہیں جو آمد ہوتی ہے اور یہاں پہ یہ بھی بتاتا ہے جب ہم تازہ ترین کہتے ہیں تو اس کا مطلب تازہ ترین کا یہ مطلب ہوتا ہے جو ڈیٹا اپ ڈیٹ ہوا ہے اسی ڈیٹا کو تازہ کا یہ مطلب نہیں کہ اب اگر آٹھ باج کر چالیس منٹ ہو چکے ہیں تو آٹھ باج کر انتالیس منٹ میں ہمیں کوئی ڈیٹا مل گیا ہو ایسا نہیں ہوتا گیج ریبورٹ کا ایک ٹائم ہوتا اس ٹائم وہ ڈیٹا رہتے ہیں تو وہ تازہ ترین ہی اسے کہا جاتا ہے اچھا اب مرالا پر پچانوے ہزار دو سو اٹھ سٹھ کیو سکے خان کی پر ایک لاکھ چوون ہزار آٹھ سو نوے کیو سکے یہ ایک لاکھ ستاون ہزار صبح تھا چار بجے تو تین ہزار کا اضافہ ہوا اور خان کی میکسیمم کتنا گیا اس کا کچھ علم نہیں ہے ہو سکتا ایک لاکھ ساٹھ پینسٹھ ہزار تک گیا ہو اور مرالا بھی پونے دو لاکھ ایک لاکھ ستر سی ہزار تک گیا ہو کیونکہ جب ڈیٹا ہمارے پاس پہنچا تب تک جو تھا وہ میں نے چار بجے آپ کو بتا دیا اب قادراباد پر جو پانی کی سطح ہے وہ بلاند ہو رہی ایک لاکھ سترہ ہزار نو سو چھہ سٹھ کیو سکے اس سے قبل جب میں نے صبح آپ کو بتایا تھا تو وہ ترپن ہزار تقریباً ترپن ہزار کیو سکتا اور ترمو پر جو ہے وہ پہلے میں نے صبح چار بجے آپ کو بتایا تھا اکاسی ہزار کیو سکتا اب یہ بڑھ کر چھہ سی ہزار ایک سو تیہتر کیو سکتا ہو گیا اور یہاں پر سطح کچھ بلاند ہو گی اور اس کے بعد سٹیبل رہے گی اور اتنی دیر میں پچھلا پانی چکے قادراباد پہ اب پہنچ رہا ہے تو اس کے بعد پھر چنیوٹ اور پھر وہ بھی ساتھ مل جائے گا اور پنجنہ پر ستائیس ہزار ایک سو تیہتر کیو سکتا ہے ابھی وہاں پر جو ہے پانی کی سطح سٹیبل ہے اور مزید وہاں پہ بھی اضافہ ہوتا شروع ہو جائے گا اور ناظرین آخر میں یہ بات سن لیجئے گا ایک دوست نے مجھے ابھی کال کر کے پوچھا کہ ہیڈ تریمو پہ کیا پوزیشن میں نے انہوں نے بتایا کہ چھاسی ہزار کیوں سکتا ہے اور پیچھے سے میں نے کہا کہ جو خان کی پر ایک لاکھ ستاون یا ایک لاکھ ساٹھ ہزار تک گیا وہ قادراباد پہ پہنچ رہا ہے اور قادراباد پہ بھی ایک لاکھ سترہ ہزار ہو گیا اب وہ کہہ رہا تھا کہ ایک سترہ ایک بیس وہ آ جائے اسی پہلے یہ دو لاکھ ہو گیا تو میرے بھائی اس طرح سے نہیں ہے آپ تھوڑا اس بات کو سمجھیں کہ جو آپ کا دریاء کا لیول کھڑا ہے وہ تو ویسے کھڑا ہوگا نا اس میں اضافہ آئے گا یہ نہیں ہے کہ اسے جو ایک لاکھ اگر بیس ہزار ہے تو اس کو نکال دیں اور نیک بیس آ جائے گا مین کے وہ ایک بیس کا جو لیول ہے اسی پچاسی کا تو لیول پہلے چل رہا تھا اس کے اوپر پانی آئے گا تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو مرالہ ہے سوری جو تریمو ہے وہ ایک لاکھ بیس تیس ہزار تک جا سکتا ہے جو پیچھے سے پانی آ رہا ہے کیونکہ کچھ پانی ضائع ہوتا ہے اور کچھ وہ اور راوی میں ابھی تک سٹیبل بیس اکیس ہزار ہے تو مطلب اتنی دیر میں وہ پہنچ جاتا ہے راوی کا نہریں باند رہتی اور راوی کا یہی پانی ہو جاتا ہے کیونکہ بلو کی پار پھر پچیس ہزار ہو گیا تو وہ پانی جب پچیس ہزار چھوڑ رہے ہیں اور نہریں باند بھی ہو تو وہ پچیس ہزار جو بلو کی سے آ رہا ہے وہ صدنائی براج سے وہ صدنائی پہ گزرے گا کیونکہ اگر دونوں جو نہریں ہیں تریمو سے نکلتی ہیں اور صدنائی براج پر ڈالی جاتی ہیں اگر وہ تریمو کے مقام سے بند کر دی گئی ہیں تو بھی جو بلو کی سے پانی کا اخراج ہے پچیس ہزار وہ تو صدنائی پہ آئے گا اور وہ صدنائی والی اگر نہریں باند کی ہوئی ہیں میل سی کنال یا دوسری جو کنال ہے اپنا صدنائی کنال تو ان کو باند کی ہو تو وہ پانی ادھر ہی آئے گا تو مطلب اگر دو دن جو راوی ہے وہ بیس ہزار تک رہتی ہے اور اتنی دیر میں ایک لاکھ تیس ہزار پچیس ہزار تریمو پہ آ جاتا تو ایک لاکھ چالیس ہزار بنے گا تو پھر تحصیل کبیر والا زلہ ملتان یا زلہ مظفرگار کے جو موازعات یا جو دریاؤں کے کنارے آباد لوگ ہیں ان کے لئے مسئلہ بن سکتا ہے ایک لاکھ چالیس ہزار کتنا بنے گا یہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے گا باقی جو تریمو سے آگے جو ہے احمد پرسیال یا شورکورٹ کے جو تحصیل یہاں ان کے جو لوگ ہیں وہاں پر صورتحال جو بنے گی وہ آپ سب جانتے ہیں مطلب ایک لاکھ بیس پچیس ہزار تک جا سکتی ہے تو انشاءاللہ پھر نیا ڈیٹ آئے گا تو آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا بہت شکریہ السلام علیکم